بہتدوشہ زفر کی خوبصورت غلل جو کہ بہتدوشہ زفر نے اٹھانہ سو ستاون کی پہلے دن کے آجازی کے بعد بہتدوشہ زفر کو جب خید کر کر رنگون برما کے در خید کر دیا گیا تھا اور اپنے آخری ایامی غدر لکھی تھی یہ ٹھیک لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے آلم نا پائے دار میں عمرہ دراز مان کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کئی اور جاوسے وہ اتنی جگہ کہاں ہیں جلے داغ دار میں کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگز زمین بھی ملنا سکی کوئے یار میں عزیز طلبہ تارے بار غدر کا پہلا شیر جو مطلع کہلاتا ہے مطلع کے معنی میں آپ کے سامنے رکھیں کہ تلو ہونے کے آغاز کرنے کے یعنی غدر کا اکدائی شیر جس سے غدر کا آغاز ہوتا ہو مطلع کہلاتا ہے اور مطلع کا مطلع ہونے کے لیے جو شرط ہے کہہ کہ غدر کا پہلا شیر ہم قافیہ ہم رتیف ہوتا ہے غدر کے پہلے شیر کے دونوں مطلع جس شیر کے دونوں مطلع ہم قافیہ ہم رتیف ہوں وہ مطلع کہلاتے ہیں اب قافیہ کسے کہتے ہیں اور رتیف کسے کہتے ہیں آئیے یہ غدر کو پورا سمجھنے سے پہلے غدر کی پوری حیر پر گستو کرنے سے پہلے ہم غزر کی سب سے زیادہ خوبصورتی جو جس سے غزر میں تحصول پیدا ہو تو جس سے غزر میں ریجم پیدا ہو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کافیا کسے کہتے ہیں کافیا کیا ہے کافیا کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو ایسی چیز جو اگلے کے پیچھے آتی ہو اور اگلے کا سپورٹ بن جاتی ہے جیسے یہ غزر کے اندر لگتا نہیں ہے جن میرا اجڑے دیار میں دیار پائدار انتظار اور کوئے یار یہ جو الفاظ ہے دیار پائدار انتظار کوئے یار یہ لفظ ہے میں سے پہلے دیار میں پائدار میں انتظار میں کوئے یار میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اگرے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائدار میں یہ شیر کہ اس کا پہلا مصرہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائدار میں اس شیر میں کافیا اس شیر کے دونوں مصروں میں کافیے کا بھی انتظام کیا گیا اور ردیف کا بھی انتظام کیا گیا جیسے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں عالم نا پائدار میں جس شیر کے پہلے دونوں مصروں میں ہم کافیہ اور ہم ردیف ہو قاقیہ اور ردیب کا استعمال کیا گا ہو ایسا شیر ایسا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے یہ غزل کا پہلا شیر ہے جو کہ مطلع ہے اب آگے آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کی وضعات کر لیں قاقیہ کسے کہتے ہیں اور ردیب کسے کہتے ہیں قاقیہ پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں وہ موسیقی